بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکے ہیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو یہ وظائف کا ایک پیکج بتا رہا ہوں اس میں آٹھ نو وظیفیں ہیں جونس آپ کو پسند آئے وہ کر لیں آٹھ نو وظیفوں کا یہ ایک پیکج ہے تو جس کو جو پسند آئے وہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ علیہ عزیز اللہ تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ اولاد نصیب ہو جائے گی پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ جب کوئی اپنے بستر میں داخل ہونے لگے یعنی اپنی زوجہ سے اپنی بیگم سے ہم بستری کرنے لگے تو اس سے پہلے المتکبرو دس بار المتکبرو پڑھ لیں اللہ جللہ شانہو اسے پرہیزگار اور نیک فرزند آتا فرمائیں گے بہت یہ آسان عمل ہے کہ جب بھی ہم بستری کرنے ہیں اس سے پہلے دس مرتبہ جو ہے آپ نے المتکبرو پڑھ لینا ہے اور اولاد کے لئے جو دوسرا وظیفہ ہے وہ یا خالقو ایک ہزار بار یا خالقو پڑھے اور آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرے اللہ تعالی اولاد عطا فرمائیں گے یا خالقو ایک ہزار بار پڑھنا ہے تیسرا جو وظیفہ ہے البارئ المصور اگر بھانج عورت سات روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ البارئ المصور پڑھے تو انشاءاللہ اولاد نرینہ نسقیب ہوگی اس کے علاوہ جو ہے چوتھا وظیفہ ہے المصور جو سات دن تک روزے رکھے اور افطار سے پہلے اور غروب سے پہلے اکیس بار المصور پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یہ پانی بھانج عورت کو پلا یعنی اس عورت جس کے اولاد نہ ہوتی ہو اس کو پلا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بیماری دور ہو جائے گی اس کا بھانج پانج جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور جو شخص اپنے بستبر آ کر سات بار یہ اسم پڑھ کر ہم بستری کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شہنہو رب کریم اس کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے اولاد کے لئے جو پانچ ہوا وظیفہ ہے وہ ہے المبدیو جس کی بیوی کو حمل ہو اور حمل تہرتا نہ ہو اور یہاں اس کو ڈر ہو کے وہ اسقاط حمل ہو جائے گا حمل ختم ہو جائے گا تو سہری کے وقت نوے بعد المبدیو پڑھ کر شہادت کی انگلی بیوی کے پیٹ کے گرد یا شکم پر پھیر دے حمل انشاءاللہ تعالی ساقت نہ ہوگا اولاد کے لئے جو چھٹا وظیفہ ہے وہ ہے الواحد جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ الواحد لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اس کو صالح اولاد نصیب ہوگی الواحد الہحد اولاد نرینہ کے لئے بھی یہ عمل مفید ہے اولاد کے لئے جو ساتمہ وظیفہ ہے وہ ہے الاول جس شخص کے لڑکا نہ ہوتا ہو وہ چالیس مرتبہ روزانہ الول پڑھے انشاءاللہ تعالی اس کی مراد پوری ہوگی اس کو اولاد نصیب ہوگی آٹھوہ وظیفہ ہے النافعو جو شخص بیوی سے ہم بسری کرنے سے کچھ وقت پہلے یا نافعو یعنی النافعو اللہ تعالی کو یاد کر لے یا نافعو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اولاد صالح نصیب ہوگی الرشید اولاد کے حصول کے لئے نومہ وظیفہ جو مباشرت سے پہلے الرشید پڑھے گا انشاءاللہ تعالی فرزند صالح و پریزرگار پیدا ہوگا یہ اولاد کے لئے بڑے ہی مجرب وظیفوں کا ایک پاکڑ ہے تو نو وظیفہ ہیں اس کے اندر لیکن ان وظائف کا اثر اس وقت ہوگا جب پانچ وقت کی نماز پڑھی جائے گی اور باوضو رہا جائے گا اللہ تعالی سے عاجزی اور ان کا ساری کے ساتھ دعا مانگی جائے گی اور اس کے علاوہ نماز کے اندر ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آغن و رعالنا للمتقین اماما یہ والی جو دعا ہے یہ بھی پڑھتا رہے انشاءاللہ العزیز اولاد ضرور نصیب ہو جائے گی اصل میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پرے گناہ کی وجہ سے ہیں ہمارے عامال ہی ایسی ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا جائے اللہ تعالی سے مدد مانگی جائے انشاءاللہ العزیز ہر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو تو پانچ وقت کی نماز کو تو لازم کر لیں باوضو بھی رہیں ذکر اذکار کرتے رہیں جو چیز اللہ تعالی سے مانگنی ہے وہ پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں اللہ تعالی کے فضل کرم کے ساتھ ہر چیز عطا ہو جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کیا جائے گزر